بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم یہاں سے ایک نیا سیکشن سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہے انسپروائز لرننگ کا اگر ہم مشین لرننگ کے لینڈسکیپ کو دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس تین کٹیگریز نظر آ رہی ہیں سپروائز لرننگ، انسپروائز لرننگ اور رینفورسمنٹ لرننگ سپروائز لرننگ میں ہمارے پاس دو طرح کی اپروچز اگزیس کرتی ہیں کلاسیفیکیشن اور ریگریشن جو دونوں ہم ڈسکس کر چکے ہیں جبکہ رینفورسمنٹ لرننگ جو ہے وہ گیمز کے اندر استعمال ہوتی ہے جس میں کہ ہم گیم پہ ایک گیون سٹیٹ میں جو ٹیبل کی سیچویشن ہوتی ہے یا چیس بورڈ ہے جس طرح تو بورڈ کی جو کر ایک گیون پوائنٹ ان ٹائم پہ جو سیچویشن ہے اس کے مطابق دیسیئن کرنا کہ کون سی موو سب سے بہتر رہے گی اس ٹائپ کی چیزیں رینفورسمنٹ لرننگ میں کی جاتی ہیں جبکہ unsupervised لرننگ میں dimensional reduction اور clustering اس ٹائپ کی چیزوں کو ہم ڈسکس کرتے ہیں ہم اپنے ان لیکچرز میں clustering کو ڈسکس کریں گے ایک براڈر یا آسان سینس میں اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ supervised اور unsupervised لرننگ میں کیا فرق ہے اس ڈسکشن سے ہم اس کے درمیان جو difference ہے وہ figure out کرنے کی کوشش کرتے ہیں generally ہمارے پاس جو data available ابھی تک جو ہم نے supervised learning میں دیکھا وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ ہمارے پاس جو data تھا اس کو ہم ایک horizontal split کرتے تھے اور وہ horizontal split جو ہے train اور test کے اندر split کر دیتا تھا تو ایک portion training set بن جاتا تھا اور دوسرا portion test set بن جاتا تھا پھر ہم ایک vertical split بھی کرتے تھے اور وہ جو vertical split ہے x train اور y train اور پھر x test اور y test میں اس کو split کر دیتا تھا تو یہ جو x اور y کی جو notion ہے یہ اس طرح سے ہوتا تھا کہ vertical split میں ہم data کو دو حصوں میں divide کرنے کی کوشش کرتے تھے جو ہمارا actual instance ہے for example کوئی tweet ہے وہ positive ہے negative ہے یا neutral ہے تو اس کی positivity, negativity and neutrality وہ y train میں ہوتی تھی جبکہ وہ actual tweet جو ہے وہ x train میں ہوگا اگر ہمارے پاس کسی customer کی پوری demographics اور further information ہے وہ x train میں ہوگی اور وہ customer ہمارے ساتھ رہے گا ریٹین کر پائیں گے یا وہ churned customers میں چلا جائے گا یہ y train ہوگا تو اسی کا ایک replica ایک چھوٹا portion جو ہے وہ testing set کے اندر ہم استعمال کرتے ہیں تو x train عمومن بڑا ہوتا ہے 70 to 80% data کو ہم training set کے لیے استعمال کرتے ہیں 20 to 30% data کو ہم testing کے لیے استعمال کرتے ہیں اگر ہم unsupervised لنے کی بات کریں تو ہمارے پاس y train actually exist نہیں کر رہا ہوتا ہمارے پاس جو data ہوتا ہے اس میں data کے attributes اور objects تو obviously موجود ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ data کس category میں belong کر رہا ہے یا وہ کس class کو belong کرے گا تو جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے x train تو ہمارے پاس ہوتا ہے لیکن y train exist نہیں کر رہا ہوتا ہم کوشش کر کے y test manually بنانے کی کوشش کر لیتے ہیں مومن جس سے کہ ہم جب test کر رہے ہوتے ہیں اپنے system کو تو اس صورت میں ہم یہ figure out کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارا data ہے وہ کس category میں belong کرے گا اس کو ذرا آسان کر کے ہم ایک اور actual concrete example سے سمجھیں تو یہ اس وقت scenario ہمارے سامنے ہے یہ data ہے جو کہ grey points کی form میں ہمارے سامنے ہے ہمیں اس کے cluster بنانے ہے یعنی کہ data کو group کر دینا ہے depending upon کہ اس کے similar attributes والا جو objects ہیں وہ کہاں پہ exist کر رہے ہیں تو اس کو اگر ہم نے cluster کرنا ہے تو ایک تو ہمیں یہی نہیں پتا ہوتا کہ یہ کتنے clusters بنیں گے اس data کے اندر اور دوسرا یہ کہ کون سا object کس cluster میں جا کے fall کرے گا ہم پھر اس صورت میں کیا کرتے ہیں کہ کوئی clustering algorithm جیسا کہ اس صورت میں k means لکھا ہے وہ apply کرتے ہیں اور وہ apply کرنے کے بعد یہی data ہمارے پاس مختلف clusters میں formulate ہو جاتا ہے تو اس میں تین clusters بنتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں red, green اور blue k means clustering algorithm جو ہے جب ہم اس پہ apply کریں گے تو وہ اس کو different clusters میں map کر دے گا تو اس طرح سے امید ہے کہ آپ کو supervised اور unsupervised learning کا ایک general understanding بھی ہو گئی ہوگی اور ہم ان lectures میں k means کو discuss کرنے جاتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں until then enjoy machine learning گے